اسلام علیکم جی ہوفیلی سبھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج ابھی میں لیڈل سے میں نے اپنے لیے لی رہی ہے ایک بروٹ یہ بہت یمی ہوتی ہے بہت ہی مزے دار ہوتی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائٹ پہ نائی آپشن ہو سڑیوں کے موسم میں کفے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے اور اوپر سے جب آپ کی گھاڑی میں آپ ہٹر ناچ لائے ہو تو وات کوئی مل جانے دیئے بلہا جی کل آپ سب نے مجھے کہا کہ آپ نہ پاکستان جا کے کروائے گا جی میرے ذہن میں بھی یہی ہے کہ میں پاکستان جا کے ہی کرواؤں گی کیونکہ یہاں پہ تو بہت ہی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے آپ کو اوپر سے آپ کو کروانے کے بعد بھی دو ماہ کے بعد پھر سے کروانا پڑے گا اور پھر یہ تو پھر رسک ہی ہے تو کوئی بات نہیں میں پاکستان جاؤں گی پہلے گجرامالا میں اگر مجھے وہاں کا سیٹ اپ پسند آیا میں ادھر سے مطمئن ہو گئی تو وہاں سے نہیں تو پھر لہور سے تو مست ہے نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت ہی اچھے جو ہیں نا وہ لوگ بیٹھے ہوں میں اچھے سیلون میں اچھا کام کرتے ہیں وہ جس لڑکی کی بات میں کر رہی تھی نا جہاں پر ستر ہزار لگے تھے اس کے بال بھی تو بہت زیادہ ہیوی اور گنگریالے تھے حال میں نے سوچا یہی ہے کہ پاکستان جا کے لہور سے کرواؤں گے کیونکہ میری سسٹر لہور میں رہتی ہے نا تو ان کے گھر بھی شادی ہے اس کی دیور کی تو میں نے جانا تو ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں نا کہ میں پاکستان جاؤں نا تو میں شادیوں سے پہلے پہلے یہ چیز کرواؤں میری پوری کوشش ہوئے گی اور ظاہر سے باتیں آپ سب کے ساتھ تو شیئر کروں گی بھی سارے پیسے جتنے لگیں گے جتنی مطلب مجھے پائیمنٹ ملتی ہے یا کہاں سے کرواتی ہوں میری سسٹر نے جس کا مجھے بتایا تھا وہ گجرہ والا کا بہت اچھا مطلب پالر تھا اور اس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میں ستر ہزار پیا انہوں نے مانگا تھا اور گنگریالے بال تھے باقی کلر کی میں نے بات کی تھی کہ کلر کھون سا کرواؤں سٹریٹ کروانے کا تو میرا مطلب پورا جوش ہے کہ میں نے سٹریٹ بال کروانے ہے کیونکہ یہ چیز میں نے نا تب سے ہے جب میں مطلب شادی بھی نہیں ہوئی تھی تب تو آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں نہ ہوتی میرے بال خود ہی بڑے پیارے تھے جبکہ شادی ہوئی ہے مطلب چار بچوں کے بعد بالوں کا ستیہ ناس ہو گیا مینز کہ اتنا میں آئل کر کے رکھتی ہوں ڈاوراملہ تیل سسوں کا تیل پتہ نہیں کیا کیا لگاتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میرے بال بس سٹریٹ ہوں سلکی ہیں سٹریٹ نہیں ہیں تو میں پھر کیچر اوپر لگایا ہوتا ہے میں نے فولڈ کر کے بالوں کو اور میں کھلا بھی نہیں چھوڑتی مجھے کھلا چھوڑنا بالوں کو پسند نہیں ہے کیا کھلا چھوڑنا ہے آپ نے گھر میں بالوں کو اگر آپ کے بارچا جو سواد کے لیے ہیں خود کا دل نہیں کرنا دیکھنے کو تو خیر اتنے بھی بورے نہیں ہیں لیکن پھر بھی نا اس طرح مطلب بغیر سٹریٹ کی ہوئے آپ کسی فنشن کو ٹین نہیں کر سکتے اچھا میں نے پاکستان سے جرمنی آنے سے پہلے ایک جگہ پہ گئی تھی وہاں پہ میں نے اپنے بالوں کو کلر کروانا تھا اور اپنی سسٹر کے شادی تھی میری کی لئے بلکل ویسے ہی میں نے کلر کروایا اور اس نے جس کلر کا میں نے سیلیکٹ کیا تھا اس طرح کا کلر تو بلکل نہیں آیا اس نے مجرون حاکہ کر دیا میں نے دو طرح کا کلر لے آئے تھا کہاں سے بالوں اور تھے کہیں سے بال اور تھے بس پھر اسی پریشانی میں میں نے گھر آ کے واپس اور فٹا فٹ سے پلک شاہ مہندی لگا لی میں نے کچھ اور اوپر نہیں لگایا کیونکہ میں اتنی پریشان تھی میرے گھر والے بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے تو یہ چاہوں سے گئی تھی پھر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ جب لارمن پالر میں چلے جاؤ تو آپ کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں اچھے پالر میں بھی گئی تھی میں نے اپنے بالوں کو پرمنٹ سٹریٹ کروانا تھا اس نے میرے بالوں کو ریبورڈنگ کیا بڑا کچھ کیا اور اس کے بعد میرے بال بہت اچھے سٹریٹ ہو گئے یہاں تھا کہ میں اتنی خوش تھی میں سمجھوں کہ میں ہواوں میں اڑ رہی تھی کہ میرے بال سٹریٹ ہو گیا کتنی لک چینج ہو جاتی ہے آپ کے فیس کی اچھا پھر جب دورہ تیفت نے کہا تھا کہ واش نہیں کرنا آپ نے جب اگرے دن واش کرنا ہے تو آپ نے یہ یہ چیزیں لگانی ہیں اچھا میں نے وہ واش کیا اور واش کرنے کے بعد دو دن کے بعد میری فلائٹ تھی میں نے جرمنی میں آنا تھا تو وہ جی میرے بال بلکل بھی سٹریٹ نہیں رہے میں واپس گئی دھوڑی دھرائی میں اور میں وہاں سے جا کے اس نے مجھے پھر بری پریشان ہوئی اس نے پھر سے مجھے کور کرنے کی کوشش کی بالوں کو پتن کیا کیا اس کے بعد پھر مجھے ایک کریم دی اس نے کہا یہ بالوں کو لگانے کے بعد آپ کے بال سٹریٹ رہا کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ماما کھین پک رو ماما دلی سکون نہیں ہے ماما دلی پاپا کے ساتھ کھڑیو دو بات دنی ماما دلی اچھا گیا ہم لوگ آئے ہوئے تھے فضا اور محمد علی کی پارٹی پہ تو یہاں پہ میں ہوں فضا ہے ماما دلی ہے اور فجر ایسا اتنی زیادہ سردی تھی میں نے یہ بھلا کوٹ پہ لیا ہرزبین کی مرضی سے اب مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی پارکنگ ایریا سے یہاں پہ آتی آتے میں ٹھڑ گئی تھی اور میں نے یہاں سے پھر فٹا فٹ سے کفے پی یہاں پہ ایک جورو کا ایک پیس کیک کا مل رہا تھا وہ ہم لوگوں نے کھایا دیکھے کہ کون سا اچھا ہے گون تھا ہمارے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑا سی یہاں پہ فوٹو شوٹ کی پیک وغیرہ کی جمعائی اور ہم لوگ پھر یہاں سے تقریبا بچوں کے ساتھ آلا گھنٹا ہم نے سپینڈ کیا تھا ترکی وغیرہ لوگ آئے ہوئے تھے اربی بھی آئے ہوئے تھے اور ڈوچے بھی آئے ہوئے تھے جی باہر انہوں نے گریل کا سمان لگایا وہ بھی ان کے لئے ہی تھا وہ بھی پیسے دے گئے اپنے کھانا پینا تھا مفت میں کچھ بھی نہیں تھا برحال ہم نے بچوں کے لئے ان کو چاہیے تھا کہ بچوں کے لئے یہ پیسے ہم سے پہلے لے لیتے تقریبا دس 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 یورو لے لیتے اور جو بھی ہم لوگوں یہاں پہ کھاتے یا بچے کھاتے تو وہ فری ہوتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسے نارمل دنوں میں پیسے مانگ لیتے ہیں اب بھی مانگ لیتے ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا پیسے ہم لوگوں نے اپنے سے دے کے فیضہ کے لئے لگ سے ہم لوگوں نے پیس لیا محمدلی کے لئے لگ سے فجر کے لئے لگ سے عیسہ کے لئے الگ سے وہاں پہ پھر ہم لوگوں نے اندیرے میں بیٹھ کے خوایا وہاں پہ اتنا اندیرہ تھا اچھا جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں خرگوشت کا گوشت جو ادبن کو کافی زیادہ دنوں سے کہہ رہے تھے تو وہ فائنلی جا کے لئے آئے ہیں یہ فریش گوشت ہے انہوں نے خودی مطلب کے عظیبہ کروا کے اور پھر لے کے آئے ہیں بیس یورو کا آیا تھا کلو ٹھیک ہے یہ تقریباً دو کلو نکلا ہے اور یہ کافی مطلب کی یمی بننا تھا اور ابھی میں آپ کو اس کی ریسیپی وہی جیسے آپ چکن بناتے ہو نا سیم وہی ہے لیکن یہ نا گلتہ کافی مشکل سے ہے اس کو میں نے پریشر کوکر میں لگایا تھا پہلے میں نے چھتری کے سے اس کو پیاز اتاک لسن میں ہری میٹ چیڈ ماٹر ڈال کے چھتری کے سے بونہ تھا مکمیچ ڈال کے جب اس نے تھوڑا سا پانی چھوڑنا شروع کیا تو پھر میں نے اسی کے پانی میں اس کو گوشت کو گھرگوش کے اس کو میں نے پریشر کوکر میں تقریباً بیس منٹ لگوائے تھے بیس سے تیس منٹ لگوانے کے بعد پھر یہ بہت اچھا بن گیا تھا اور جو شوربہ بنا تھا جب فرید میں رکھا تھا وہ جم گیا تھا چاہ سوری میں نے تب سے بات کٹی ہوئی تھی بالوں کے بارے میں میں نے آپ کو پوری سٹوری ستانی تھی پھر میں گھر پہ آگئی اور گھر آنے کے بعد تقریباً دو دن میں نے گزارے بڑے اچھے طریقے سے کہ میرے بال اب سٹریٹ ہو گئے ہیں ہزبین کو میں خوشکبریاں سناری تبری جب میں نے اپنے بالوں کو دویا تو پھر ویسے کہ ویسے میں حران ہوگی میں نے کہا اب کیا کروں میں اور واش کرنے کے بعد میری دو دن کے بعد میری جو اینا وہ تھی سلائٹ تھی میں نے جرمنی میں آنا تھا تو وہ جی میرے بال جو اینا بلکل بھی سٹریٹ نہیں رہے میں واپس گئی دوری دھرائی میں اور میں وہاں سے جا کے اس نے مجھے پھر بری پریشان ہوئی اس نے پھر سے مجھے کور کرنے کی کوشش کی بالوں کو پتن کیا 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 اس کے بعد پھر مجھے ایک کریم دی اس نے کہا یہ بالوں کو لگانے کے بعد آپ کے بال جو اینا سٹریٹ رہا کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے اس وقت جب پاکستان سے جرمنی آنے لگی تھی پہلے تقریباً پچار سال پہلے تو میں نے اس وقت پانچ ہزار دیئے تھے تو آپ تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے دس ہزار دیئے ہیں تو یار دیکھو اس وقت کے پانچ ہزار بھی وہ تھے تو میں نے اس وقت جب پرمنیٹ کروائی تھے تو میرے ساتھ نہیں ہوا تو مجھے اس لیے جکین نہیں ہے کہ پرمنیٹ بال سٹریٹ ہوتے بھی ہیں اس لیے میں نارمل پالر پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی جب بھی جاؤں گی کسی اچھے پالر پہ جاؤں گی کالرات کو ہزبین جو ہے نا وہ کام پہ گئے تھے تھا تو ان کی طبیعہ خراب ہو گئی تھی وہاں پہ پھر اس نے وہی پہ نا ہزبین نے مطلب اپنے اونر کو بولا انہوں نے ہزبین کو میڈیسن لا کے دی اپنے پاس سے ہی اور وہ میڈیسن پھر انہوں نے کھائی انہوں نے پہلے مرم لگائی ان کے پاؤں پہ لیکن مرم لگانے سے کوئی فرق نہیں کسی قسم کا پڑا ان کے کام ابھی سٹارٹ کیا ہی تھا تو درد شروع ہونے لگ پڑی تھی تو بعد میں پھر ہزبین کو اس نے بولا کہ تمہیں کام کرنا ہے تو تمہیں مطلب یہ نہیں کہا کہ تمہوں گھر پہ چلے جاؤ تمہوں کام نہ کرو تمہیں تکلیف ہو اور یہ تمہیں پاؤں میں درد ہو اور ایسا کچھ نہیں کہا اس نے کہا مرم لگانے سے تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں نہ ہوا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر تو تم ایسا کرو کہ یہ گولی یہ میڈیسن کا آزبین گاتا ہے میں نے پانچ سو گرام کے گولی کھائی اور پھر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا درد پانچ منٹ کے اندر اندر غائب ہوگی تھی اور پھر میں نے کام سٹارٹ کیا مینز کہ اگر آپ گھر پہ رہا کے کرنکن شائن دے دو تو وہ منظور کر لیں گے وہ برداشت کر لیں گے لیکن کام پہ گئے ہوئے بندے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم اب تکلیف تمہیں ہو رہی ہے تم برداشت کر رہے ہو مرم لگا رہے ہو کبھی گولی کھا رہے ہو تو تمہیں ایسا نہ کرو تم گھر چلے جاؤ وہ نہیں منظور ہے برحال جی کون ترس کھاتا ہے پردیس میں کسی کے اوپر آج بھی ہزبین کو مطلب کافی درد تھی لیکن وہ کام پر گئے ہی گئے ہیں میں نے کہا تھا ماتجائن لیکن لیکن پھر میری بات نہیں مانی میں نے کہا آج اگر تکلیف میں کام کرو گے تو کل بخار ہو جائے گا جیسے ابھی ہلکہ ہلکہ ہو رہا تو دو دن ویسے بھی پھر نئی جواب آگے چھٹی کر لیں لیکن نئی انہوں نے میری ایک نہیں سنی اب کام پہ چلے گئے ہیں اور میڈیسن کہا کہا کہ تو گزارہ کیا میں نے کہا قائدہ آپ کا جرمنی میں رہنے کا جب آپ نے اتنی تربیت خراب ہونے کے بعد بھی کام پر ہی جانا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں آج چھٹی ہے منگل ہے اور سب لوگوں کا پلان ہوتا ہے جب کسی کو چھٹی ہوتی ہے تو سب لوگوں نے کئی نقل نہیں کرنا ہوتا ہے ویسے بھی یہ گورے ہیں یہ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ انہوں نے پارٹی گرہ رکھی ہوتی ہے اگر میں چھٹی کر لوں گا تو پھر میرے مالک پریشان ہوں گے کہ کسی اور کو اب کیسے فون کر کے چانک سے بلائیں پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ تنگ ہوں گے تو مجھے کسی کو تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا میں نے کہا ہاں آپ جتنا مرضی تنگ ہو جائیں میں نے کہا آپ کیوں مجھے یہی بات بس پسند نہیں ہے بیماری میں بھی دوسروں کے بارے میں سوچا کریں اپنا نہ خیال رکھا کریں کس طرح کا ملک ہے طرح کا ملک ہے کہ آپ بیماری میں یا کام پہ جاؤ تو آپ کو کوئی نقصان ہوگا کہتے ہیں نہیں کرنکن شاہد ہی نہیں میں دے سکتا کنائی ڈاکٹر ہے میرے پاس ڈاکٹر بھی بند ہے میں کونسا کرنکن شاہد ہو تو میں دے ہوں میں نے کہا نہ دے کوئی بات نہیں کوئی ایک دہا رہی آپ کی مسی ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں نہ انہوں نے نہیں مانی وہ چلے گیا کام پہ اوکے سوکے اوکے توڑ گئنے کام تو این ٹائم جب جانے لگے نا وہ کہتے ہیں یا اللہ تو عزت رکھن والا ہے عزت رکھنے میں کامتے تو چلنا ماں بس سن تو میں نہیں مدد کریں دعائیتیں میں کھا لئیے آپ نے لو تو میں پورا ہی مطلب انتظام کر لیا ہے تو انہوں نے بس سنے تو میرا ساتھ دیں تو چلے گیا کام پہ اوکے جی اللہ فیس ملتی ہے آپ نے نیکس ویڈیو میں ان کو سبسکرائب کر دیجئے